اور چلیے باپ بڑا نا بھئیہ سب سے بڑا ہے روپیہ پہلے کہا جاتا تھا لیکن بڑھ گام میں آج روپے کی کہانی بڑی تیز تھی اور بڑھ گام کے ہمارے انویسٹیشن کے نزدیک پولیس نے دو بھائیوں کی گرفتاری عمل میں لائی ہے اور ان کے قبضے سے سنتیس لاکھ بیس ہزار روپے کے نوٹ برامد کی ہیں لیکن خبر یہی ہے کہ نوٹ نئے زمانے کے نہیں ہیں بلکہ ڈیمونیٹائزیشن سے پرانے نوٹ ہیں اور ڈیمونیٹائزیشن کے پرانے نوٹ ان دو بھائیوں کے کس کام آتے شاید نہ ان کو پتا ہے نہ ہمیں پتا چل سکا ہے تاہم پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کی ہیں ادھر جمہو ائرپورٹ پر تلاشی کے دوران ایک خاتون کے قبضے سے ٹرائفیک عملے نے سات سو گرام سونا برامد کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس خاتون کے قبضے میں قریباً ایک کلو کے قریب سونا آخر پر برامد کیا گیا اور یہاں پر بھی پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہیں اور خبر کنگن کی کنگن کے گاندربل کے کنگن بزار میں آج اس وقت سر سمگی فیل گی جب دکان سے اچانک آگ نمودار ہوئی جس نے دیکھتے دیکھتے مارکٹ کو اپنی لپیٹ پلیا مقامی لوگوں دکانداروں نے اگرچہ آگ بجانے کی بھرپور کوش کی تاہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے فائر ان امرجنسی سرویس کو بلایا گیا اور ان کی کاروائی کے نتیجے میں آگ کو مزید فیلنے سے روکا گیا تاہم آگ تھی اور آگ جاتے جاتے لاکھوں روپے مالیت کا نقصان کر چکی تھی اور پولیس نے اب کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہیں اور آگ لگنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ منشیات کے خلاف آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں اور ہم سب کو ہونا چاہیے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں جہاں ککرناک پولیس نے ککرناک میں تین جواریوں کی گرفتاریاں ملا کر ان کے قبضے سے دس ہزار روپے برامت کیے ہیں وہیں منشیات کے کاربار کے خلاف انتناک پولیس نے آج ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا ہے اور اس کے قبضے سے نشیلی بڑی تعداد میں نشیلی عدویات زبد کی ہے اور انتناک میں ایسے چوہ آیاز گیلانی نے منگ حال کے قریب ناکے کے دوران سجاد امیڈار والد غلام سلڈار ساکن میر پورا منگ حامہ منگ حال کی گرفتاری عمر میں لائی ہے اور اس کے قبضے سے یہ منشیات زبد کی ہیں ہم لگاتا رائے روز دیکھتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں منشیات فروش گرفتار ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ سوال یہاں پہ یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کیا پوری وادی منشیات فروشوں کی اچھکے کتنی بڑی تعداد ہے آئے روز گرفتار ہوتے ہیں پھر یہ روز نئے منشیات فروش کہاں سے آتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہوئے یہ بھی چلیں کہ پاپور کے نملبل میں آج مقامی تاجروں نے احتیاجی مظاہرہ کیا اور احتیاج میں شامل دکہ دارو کا کہنا تھا کہ دوزار چودہ میں آئے سیلاب کے بعد بھی انہیں مالی مداد فرام نہیں کیا اور آج بھی وہ دانے دانے کو محتاج ہیں